اسلام علیکم ویوئرز امید کرتی ہوں آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے آج میری جو ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ ہے واتر پولیوشن کے حوالے سے آج میں آپ کو واتر پولیوشن یعنی کہ آپی آلودگی کے حوالے سے انفرمیشن دوں گی مگو اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جتنی میری ویڈیوز ہیں میری ویورز کو مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے اس نیف ویڈیو پر فالو کریں ویڈیو سچارٹ کر لیتے ہیں واتر پولیوشن اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے وہ زندگی دی ہے تو اس زندگی میں سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے پانی پانی ہمارے پاس دنیا میں ویسے تو بہت سارا ہے مگر اکتر پرسن ہمارے پاس سیونٹی ون پرسن ہمارے پاس واتر ہے اور ٹوئنٹی نائن پرسن ہمارے پاس خوشکی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پانی پانی دنیا میں کھارا تو بہت موجود ہے لیکن ہمارے پاس جو میٹھا پانی ہے وہ ہمارے پاس ٹو پوائنٹ ایٹ فیصد جو ہے وہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں کھانے میں کھینو میں کار خانوں میں اپنی رایگولر کی زندگی میں ہم میٹھا پانی یوز کرتا ہوں جو کہ ٹو پوائنٹ ایٹ ہمارے پاس ریکارڈ کیا گیا اتنا موجود ہے दیرو پوائنٹ پائی سکس ہمارے پاس یہ اتنا پانی ہے جو میٹھا پانی ہے جو میٹھا پانی ہے جو مارے پاس لکویڈ شکل میں موجود ہے دریاوں وغیرہ کی شکل میں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ سولد فارم میں موجود ہے پانی میٹھا ہے جسا کہ گلیشیز ہوتے ہیں پہاڑوں پر بروباری ہوتی ہے پھر وہ گلیشیز فگل کر دریاؤں میں شامل ہوتے ہیں جس سے ہمارے پاس میٹھا پانی جو ہے وہ آتا ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ پانی میں آلوتی کی طریق سے پیدا ہو رہی ہے پانی کے اندر سب سے مین چیز کیا ہے پانی ایک محلول ہے جس کے اندر ہمارے پاس لیکویڈ سالڈ اور گیسز یہ تمام ایزیلی ڈیزولو ہو جاتی ہیں پانی جب گندہ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جب ہم گندے پانی کا استعمال اپنی زندگی میں کرتے ہیں جب اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے اور ہم وہ استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرڈا کی زندگی میں تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو پانی ہے اس کے اندر مختلف جو گیسز ہیں مختلف جو لیکویڈ ہیں وہ ہمارے پاس اس میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے پاس پانی جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے جتنے بھی انسان ہیں جتنے جاندار ہیں پیڑ ہیں پودے ہیں ان سب کو میٹھا پانی ہی درکار ہوتا ہے سارے میٹھا پانی ہی ہمارے پاس چاہیے ہوتا ہے اور اگر یہ پانی گندہ ہو تو ہمارے پاس سب پر جو ہے وہ اس کے اثرات آتے ہیں اسی لئے ہمارے پاس پانی کے اندر جو ہے وہ آلود کی پیدا ہوتی ہے کہ پانی ایک ایسا لکویڈ ہے کہ اس میں ہر طرح سے ہمارے پاس سیج جو ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی رہے چاہیے کہ ہم پانی کو جو ہے وہ ساف طریقے سے چھان کر استعمال کریں اور اپنی روز مردہ کی زندگی میں ساف اور شفاف پانی کا استعمال رکھیں تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بس سکیں تو یہ تھوڑی سا ایکسپینیشن تھی water pollution کے حوالے سے امید کرتی ہوں پسند آئے ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ہسٹری جیوگرافی کے چینل کو آگے لے کے جائیں کیونکہ میں اپنے اس چینل میں ہسٹری بھی کور کر رہی ہوں اور جیوگرافی بھی کور کر رہی ہوں اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آگے لے کے جائیں Thank you